بھائی کبھی اپنوں کو یاد کر لیا کرو اگر ہم اسی طرح اپنوں کو نظر انداز کرتے رہے تو ایک دن وہ آئے گا ہم قبر میں ہوں گے اور کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں اللہ توفیق دے اپنے بچوں کی اونگلیاں پکڑ کے قبرستان لے کے جایا کرو تاکہ ان کی قبرستان جانے کی عادت بنے ہم کب جاتے ہیں قبرستان یا تو عید پہ جائیں گے یا شب برات پہ جائیں گے یا شب قدر پہ جائیں گے اور ہماری قوم کا جوان تو شب برات پہ بھی بس موٹر سائیکن میں چاوی لگائی ٹنکی میں تیل بھرایا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں اوی آر مہربانی کر آج کی رات یہ تفریح کی رات نہیں شب برات گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہوتی ہے ہم نے اس کو بھی میلا بنا دیا تو شاہیب ہم اپنوں کی قبر پہ کب جائیں گے یہ بات سچ ہے کہ جتنی زمین پہ آگ جلتی ہے اتنی زمین گرم گرتی ہے ہم ہر موت کو صرف حادثہ سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ مرنے والا ہاں نے کچھ پیغام دے کر گیا اللہ رحمت نازل کرے ہمارے بھائی کی قبر پر انہوں نے اپنے پیچھے بچے چھوڑے ہیں اللہ ان بچوں کا مستقبل تابناک فرمائے ان بچوں کی زندگی بہتر کرے میں یہ نہیں جانتا ہوں ان کے بھائیوں کا کردار اور سلوک ان کے اولاد کے حق میں کیسا ہے لیکن میں نے دنیا کو دیکھا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں صرف اپنی اولاد پیاری ہوتی ہیں یتیم ہمیں پیارے نہیں ہوتے ہم معاشرے کو دکھانے کے لیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں لیکن جب مہمان چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی یہ مر کے بھی نہیں دیکھتا آج یتیم نے کھانا کھایا کے نہیں کھایا آج اس بیوہ کے گھر میں کھانا بنائے کے نہیں بنائے یہ ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی ہے اور صاحب معاشرے کو دکھانے کے لیے یتیم کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ اگر دکھانا ہی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے ہاتھ رکھ کے دکھا دیں اگر خشمودی حاصل کرنی ہے تو گاؤں کے لوگوں کی نہیں بلکہ پیدا کرنے والے خدا کی خشمودی حاصل کرو مقدر سے ملتا ہے یتیموں پر ہاتھ رکھنے کا موقع اگر کسی غریب اور یتیم کو نظروں سے گزرتا دیکھو تو کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو میرے رب کا شکر ہے اس نے میرا سایہ اولاد کے سر پہ رکھا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کل میری اولاد میرے بغیر یتیم ہو جائے سوچا کرو میں بھائیوں سے گزارش کروں گا آپ کے بھائی گئے ہیں لیکن آج کے بعد اپنے بھتیجوں کو باپ بن کر کے پیار بھی آپ کو دینا ہے ان کی ہر خواہش آپ کو پوری کرنی ہے یتیم کے درد کو سمجھو صاحب آج ہمارے بیٹے ہم زندہ گئے ہماری اولاد ہم سے کہتی ہے بابا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کم سے کم وہ اپنی خواہش کو ہم سے بیان کر لیتے ہیں لیکن کیا کبھی ان یتیموں کے دل سے بھی ہم نے پوچھا جب ہمارے بیٹوں کو مارکٹ جانے کا شوق ہوتا ہے تو کیا یتیموں کے دل میں یہ شوق پیدا نہیں ہوتا ہوگا ان کے دل میں بھی ہزاروں حسرت جنم لیتی ہیں ان کے دل میں بھی لاکھوں ارمان امٹتے ہیں لیکن وہ کہیں کس سے کس سے اپنی تمناوں کا تذکرہ کریں آج کوئی ان کا سننے والا نہیں ہے مہربانی کرنا یتیموں کا خیال کرنا میں نے تو یہاں تک بزرگوں سے سنا بھی ہے اور میں نے کچھ کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب روح بندے کی نکل کے جاتی ہے اور وہ اپنے گھرس کے دروازے کو جب پار کرتی ہے تو دنیا سے جانے والا اگر بچے چھوڑ کے جاتا ہے پیچھے مڑ کے آواز دے کے کہتا لوگو میں تمہارے درمیان اپنے یتین چھوڑ کے جا رہا ہوں میں نے تم نے تمہارے بیچ اپنی بیوی چھوڑی ہے خدا را مہربانی کرنا میرے یتیموں کا دل مت دوڑ دینا میری بیوہ بیوی کے آبروں کو تارتار مت کر دینا اور مہربانی کرنا جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کے سہارے بن جانا خدا کی قسم قیامت کے دن مدینے والا تمہارا سہارا بن جائے یہ کوشش کرنا موت کا فرشتہ جب درد دیتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی آنکھ میں آنسو ہے کس کے کلیجے پھٹ رہے ہیں تاریخ پڑھئے یہ دکھ کس کو نہیں پہنچا موت سبھی کو آنی ہے سبھی کو مرنا ہے اور اس دکھ سے ہر کسی کو دوچار ہونا پڑا ہے اٹھائیے تاریخ مکہ شریف کی میرے نبی کی پیاری زوجہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وسال کا بخت آیا پیارے نبی کو آواز دی اقعی کریم قریب آئے حضرت خدیجت القبرہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی طرف اور ہاتھ بڑھانے کے بعد نبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس کے بعد کا حضور میں کچھ مانگنا چاہتی میرے نبی نے فرمایا خدیجہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو حضرت خدیجت القبرہ نے کہا حضور میری خواہش ہے جب تک میرا دم نہ نکل جائے آپ میرے سامنے سے ہٹنا نہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے دنیا سے آپ کا چہرہ دیکھتی چلی جاؤں گی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھوں گی روح آسانی سے گزر جائے گی میرے نبی کی چشمان نبوت برسنے لگی صاحب یہ میاں بیوی کے رشتے میرے نبی نے ہمیں سکھائے آج بات بات پہ تلاقے ہو جاتی ہے بات بات میں گھروں کے اندر جھگڑوں کی نوبتیں قتل و قتال کا نمبر مہربانی کرو ازدواجی زندگی بہتر کریں ہم میرے نبی نے فرمایا خدیجہ جب تک تم اجازت نہیں دوگی میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا اور اس کے بعد دوسری بات جو میرے نبی کی زوجہ اور مومنین کی ماں حضرت خدیجہ تلکبرہ نے کہی قلیجے تہل جاتے ہیں اگلی بات حضرت خدیجہ تلکبرہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہتا حضور میں نے تین بیٹیوں کو رقصت کر دیا میری ایک چھوٹی بیٹی رہ گئی ہے حضور اگر میری زندگی ہوتی میں اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو دلہن بناتی آقا میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کو دنیا میں کبھی تکلیف مت ہونے دینا میرے نبی نے اتنا سنا آنسو تب تب میرے نبی کی آنکھوں سے گرنے لگی اس کے بعد جب تیسری بات آئی حضرت خدیجہ تلقبرہ نے کہا حضور میں کچھ اور بھی مانگنا چاہتی ہوں اتنی بات کہی وہ کہتے کہتے لپ تھم جاتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ہمت جواب دے گئی ہے لپ تھم سے گئے آقا فرماتے محبت بھرے لہجے میں خدیجہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو جو مانگو گی تیا جائے گا خدیجہ پوری زندگی تم نے میرے ساتھ گزاری ہے پچیس سال میرے ساتھ رہ کر کے گزارے لیکن خدیجہ ایسا لگتا ہے وہ پچیس سال پچیس لمحوں میں گزر گئے تھے اے خدیجہ آج تمہارے مانگنے کا دن ہے پچیس سال تم نے بھوکا رہ کر کے گزارا کبھی کچھ نہیں مانگا ہے پتن پہ جو کپڑے ملے پہن لیے کبھی سوال نہیں کیا خدیجہ جس حال میں میں نے رکھا کبھی تم نے شکوا نہ کیا خدیجہ تمہیں جس چیز کی بھی کمی ہوئی کبھی اپنے شوہر سے تم نے اس کا قلعہ نہ کیا اے خدیجہ آج مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے اتنی بات کہی ہے حضرت خدیجہ تلقبرا کی چیخ نکل جاتی ہے کہتی ہے آقا ہمت جواب کے کہی ہے یا رسول اللہ آپ میرے آگے سے چلے جائیں گے اگر آپ تھوڑی آڑ میں ہو جائیں گے تو میں اپنی بات اپنی پیٹی فاطمہ کے ذریعے کہہ دوں گے یا رسول اللہ مجھ میں کہنے کی ہمت نہیں ہے آقا کریم وہاں سے گئے نبی کی سوجہ نے حضرت فاطمہ کو قریب بنایا تمہارے باپ پتھر کھا کے آئے ہیں اے فاطمہ میں نے آگے پڑھ کے مصطفیٰ کو سہارا دیا ہے اے فاطمہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد تمہارے والد میری کمی محسوس نہ کرے اے فاطمہ اگر کبھی نبی کی زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ پتھر کھا کے آ جائے میری فاطمہ آگے پڑھ کے باپ کا ہاتھ پکڑ لینا جو میں کرتی آئی ہوں آج کے بعد تجھے کرنا ہے حضرت اے فاطمہ تو سہارا کی آگھ نکل جاتی ہے کہتی ماں فکر نہ کیجئے جب تک فاطمہ زندہ رہے گی اپنے والد کو آپ کے کمی محسوس لگے ہونے دے گی تاریخ گواہ ہے اس کے بعد سیدہ کھتی جب ان کمرانے کا آتا تھا اے فاطمہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے جو میں مانگنا چاہتی تھی اے فاطمہ سنو جاؤ اپنے والد سے جا تک کہتی نہ ابھی ابھی جو مضمنل والی چادر کاندے پہ رکھے گئے ہیں میرے انتقال سے پہنے پہنے وہ لانگر کے خدیجت اور کبرا کو دے گئے ہیں اتنی بات حدرت کے فاطمہ تو سہارا نے سنی گئے ہیں توڑ کر کے گئی ہیں پیارے نبی کے قدموں سے نپڑ جاتی گئے ہیں میرے نبی نے پیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے گئے ہیں زمین پہ کھٹنے مصطفیٰ نے رکھے گئے ہیں اس کے بعد پیٹی کو سینے سے لگایا گئے ہیں اور لگانے کے بات کہا تھا فاطمہ بتا تو سہارا کتری آنکھ میں آنسو کس لیے آگئے ہیں تب سے گتا فاطمہ نے کہا تھا بابا کیسے کہوں کہتے ہوئے کلیجہ ملکو آرہا ہے میرے نبی نے فرمایا کہنا کیا چاہتے ہوئے ہیں کہا بابا جان ماں کہہ رہے ہوئے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آگیا ہے یا رسول اللہ صرف ایک خواہش ہے آپ کے کاندے کی چادر کا سوال ہے یا رسول اللہ یہ چادر والدہ کو عطا فرما دے اتنا میرے نبی نے سنا گئے آنکھیں پرسنے لگے ہیں فوراں چادر میں تاریخ ہاتھ میں لگے ہیں لے کر کے حرد خدیجہ تلکبرہ کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد ایک تاریخ ساتھ جملہ میں نے نبی نے کہا تھا اے آئے اے خدیجہ تُو نے صرف چادر مانگی تھے اگر کھال بھی مانگ لیتی تو محمد کھال اتار کے دے دیتا اللہ اکبر یہ تاریخ ساتھ جملہ میرے نبی نے کہا ہے اب اتنی بات کہی تھی کہ اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں کہتے گئے یا رسول اللہ آپ اپنی چادر کو کاندھے پر رکھنے جائیں خدیجہ کو اپنی چادر نہ دیکھتے کہا کس لیے ہیں کہا پوچھو خدیجہ چادر کیوں مانگ رہی ہے میرے نبی نے کہا تھا اے خدیجہ پتا تو صحیح چادر کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے تب خدیجہ نے کہا تھے یا رسول اللہ میں نے مانا کہ ساری زندگی اپنی طولت خدا کی راہ میں خرچ کر دی ہے زندگی نبی کے دین پر خرچ کر دی ہے ایک احساس مصطفیٰ کے نام کر دی ہے لیکن تن لگتا ہے وہ خدا بڑا بیڈیاز ہے اگر قبر میں گئے اور مجھ سے پوچھ لیا کیا دے کے آئی ہے دین کو اگر میں کہوں گی طولت دی اور اس نے کہہ دیا قبول نہیں تو کیا کروں گی اگر میں نے کہا زندگی دیتے اگر اس نے کہہ دیا قبول نہیں تب کیا کہوں گی میرے نبی زمس پر آکے فرماتے ہیں خدیجہ کہنا کیا چاہتے ہو تب امم الممیدین نے کہا تھا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں مزمر والی چادر دے دیں تاکہ جب قبر میں پہنچوں تو اسی چادر میں قصنگیں دیا جائے اور فرشتے مجھ سے پوچھے کہ خدیجہ کیا لائی ہے تو آپ کی چادر دکھا کے کروں گی اے فرشتے بیغمبر اسلام کے چادر لے کر کے آئے ہیں اتنا سننا تھا جبریل کہتے ہیں محبوب یہ چادر نہ دیجئے آقا فرماتے ہیں اے جبریل اس چادر میں قفن دینا ہے تب جبریل نے چادر آگے بھیائی اور کہا تھا یا رسول اللہ اب خدیجہ کوئی چادر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدا نے ان کے قفن کے لئے جنب سے جوڑا بھیج دیا